دیکھیں انجنہ جی میں نے جی ٹی بکشی صاحب کا جواب سنا تھا اور وہ بڑے ایک ریسپیکٹیپل انسان ہے میں ان کو یہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ریز بھی بلتی ہیں بہت کم لوگ ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اپنے فارمر پولیس چیف حسن مشرف کتاب میں لکھتے ہیں ان کی کتاب گو کلڈ ہیمنز کر کرے ان میں اس کتاب میں وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا فالس لائک آپریشن تھا چبیس گیارہ اب آپ مجھے بتا دیں ہم آپ کے پولیس چیف کی بات مانیں گے آپ کا فبوط مانیں آپ کی عدالت جس کو مرضی امپلیکیٹ کرے وہ بہت جنگ ہے اتنی بیتو کی بات آپ کر رہی ہیں آپ کو پورا دیش سن رہا ہے اندوستان مونہ عالم جی ڈوزیر پر ڈوزیر بھارت سرکار دیتی ہے تب آپ کو وہ قبول نہیں ہے کہہ رہی میڈیا میں نہیں لگنا چاہیے اور ایک کتاب کو آپ ایک زیادہ سبوت نہیں بتا سکتی جس پہ سنجنہ جی مجھے لگتا ہے آپ جس ہے میں نے آپ مجھے بتا رہی ہیں میری بات بیتو کی ہے آپ میرے اوپر کیسے سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ خود ہی اپنے آپ کو کانٹرڈک کر رہی ہیں کہہ رہی میڈیا نہیں بن سکتا جج تو پھر آپ ایک کتاب کو کیوں کوٹ کر رہی ہیں ڈوزیر سرکار نے سرکار کو دیا ڈوزیر سرکار نے سرکار کو دیا پھر آپ کو کانٹرڈک کر رہی ہیں نا اس لیے مجھے یہ بولنا پھر آپ کے بارے لے ڈوزیر سرکار نے سرکار کو دیا پوان خیہہ جی اینجنہ جی مونا علم سے پوچھئے اینجنہ جی مونا علم سے پوچھئے کہ 26 جارہ میں جو پاکستان سے کلیفورٹ کالس آ رہے تھے آتنگ وادیوں کے پاس جن کی گلوبل لوکیشن پاکستان کے کراچی میں دکھائی جارہی تھی وہ گورنمنٹ اف انڈیا مینج کر رہی تھی دیورنگ ڈی آپریشن جو پاکستان سے کلیفورٹ کالس آ رہے تھے جو باقاعدہ انڈ ریکارڈ ہے وہ کیا گورنمنٹ اف انڈیا مینج کر رہی تھی اچھا ایک سیکنڈ اس ثبوت کے بعد کچھ خاص رہ جاتا ہے آپ چلیں آپ ان کو بھی چھوڑ دیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں پھر آپ کتاب پہ آگئی پھر آپ کو میں جیسٹس دکھائی دوں گی کیونکہ یہ بیتوکی باتیں اس لیے کہی جائیں گی کیونکہ دوزیر پر بات ہو رہی ہے ثبوت پر بات ہو رہی ہے ثبوت دیے گئے تھے کہ وہاں سے کالس کیے جا رہے تھے آپ کو پھر یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ہماری سپریم کورٹ نے آپ کے تمام دوزیر دیکھ چکے ہیں ان میں ان کو رتی بھر ثبوت نہیں ملا اگر آپ دوزیر اسی لیے پاون خیرا جی پاون خیرا جی اس کے بعد بخشی صاحب میں آ رہی ہو پاون خیرا جی انجنا جی انجنا جی خود اجمل کساب نے بولا وہ پاکستانی ناغرک ہے اس کو ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ملے تھے چھبیس گیارہ کو انجام دینے کے لیے خود پاکستان میں سویکارہ کی اجمل کساب پاکستانی ناغرک ہے ثبوت جو جیسا جنرل بخشی کہہ رہے تھے بیچ میں مت بولیے مہنہ جی بیچ میں مت بولیے آپ کے بیچ میں میں نہیں بولا سن لیجئے چپ چاپ سن لیجئے تو آپ کے لیے بہتر ہے اس کے بعد زاکر رحمان لکھوی اس کے خلاف ثبوت اتنے دیئے جیسا جنرل جی ڈی بخشی بتا رہے تھے پلیس پلیس ایک اور چیز انجام جی آپ مجھے پلیس سپش بتا دیجئے کہ یہ جو پاکستان کے مہمان آپ نے بلائے ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ نے ان کو ایک روپے یہاں آنے کے لیے نہیں دیا ہو دوستان کی جنتہ کے مند میں یہ بڑا ایک رہتا ہے کہ آپ ان کو پیسے نہ دیا کیجئے دوسری بات بہت 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 دنیواد یہ اس پر شونا ضروری تھا دوسری بات انجنا جی زاکر رحمان لکھوی کو انہوں نے ادیالہ جیل میں رکھا پورے ثبوت تھے سب کچھ جیسا جنرل بخشی نے بتایا کئی تن ثبوت تھے ادیالہ جیل میں اس کو وی آئی ٹی کی طرح رکھا یا نہیں رکھا پوچھے مونا عالم سے اس کو سیل فون دیا یا نہیں دیا پوچھے مونا عالم سے اس کو محض انیس سو ڈالر کی بیل پہ رہا کیا یا نہیں کیا پوچھے مونا عالم سے اور یہ تب جب پاکستان نے سویم مانا کی اجمل کسار پاکستانی ناغرک تھا تو آپ نے جب میں ہم نے سبوت دیئے آپ کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی آرمی نے اس میں سے ایک سبوت کوٹ میں نہیں جانے دیا اس کے بھی سبوت ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے پوڑی دنیا دیکھ رہی ہے تو کم سے کم ہماری ہاتھ تیو پر بیٹھ کر آپ ہمیں بحشن مت دیجئے سارے سبوت ہیں پورا وشو جانتا ہے وشو میں جہاں اتنکوادی حملے ہوتے ہیں وہاں پاکستان کا نام آتا ہے آج کم سے کم میرے اگر میں پاکستان کو آتا تو مجھے تو شرم آ چکی ہوتی مجھے حیرانی کی بات ہے کہ آپ کو مونالام جی سعودی سعودی کراؤن پرنس نہیں نہیں ایک اور بات ایڈر کنا چاہتا جو پاؤن کھیڑا جی نے کہا اس میں میں ایڈر کنا چاہتا ہوں مونالام جی پاکستان کے ایمباسزر ہے آپ کی اپنی پرسان منطری ان کو بلے لگا رہے ہیں آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے یہ ہمارا اپنا آپ کو پریشنی ہوگی ہم نے تو یہ نہیں پوچھا آپ سے کہ عمران خان ان کے ڈرائیور کیوں بن گئے تھے کیونکہ ہمیں نہیں لگتا یہ سب بولنے کی ضرورت یا پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے تصویریں سب کچھ کہتے ہیں سودانچو جی سودانچو جی سودانچو جی سودانچو جی نے 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 میں مونا عالم جی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو پامن کھیڑا جی نے کہا اسی میں ایڈ کرتے ہوئے آپ کو سبوت چاہیے ارے دو سال پہلے چائنہ میں گوانزو میں جی ٹوینٹی سمیٹ ہوئی وہ چائنہ جو آج آپ کا آکا بنا ہوا ہے سرمائے دار بنا ہوا ہے اور اس نے یہ ریپورٹ میں ہے میڈیا ریپورٹس میں کہ انہوں نے گوانزو کے سارے ہوتلوں میں کہا کہ چار ملک ایسے ہیں ان کے کسی بھی ناغرک کو ایک مہینہ پہلے سے کسی ہوتل میں رکھنے کی جگہ مد دیجئے گا اس میں ایک پاکستان بھی ہے اب بتائیے وہ بھلے جیسے محمد کا سپورٹ کرتا ہو آپ سے مگر وہ دلی دل میں آپ کو کس مقام پہ رکھتا ہے اس نے کہا چار ملک کون ایراک سیریا افغانستان اور پاکستان اس نے کہا ان کے سیڈیزنز کو جگہ مد دیجئے گا یہ تو آپ کی اوقات ہے اس شائنہ کے نظر میں جس کے دم پہ آپ پھولتے ہیں اس کے آدھ آپ کو سبوچ چاہیے ارے سبوچ چاہیے تو یورپ اور امریکہ میں جا کے دیکھئے کتنے پاکستانی سیڈیزنز نے اپنے ہوتلوں کا نام بدل کے پاکستانی ریسٹورنٹ سے انڈین ریسٹورنٹ کر لیا ہے چیک کر لیجے نا کتنے ریسٹورنٹ پاکستانی اپنے ہوتے ہیں اور کتنے آپ بچیں ہیں ان حقیقت سے روبرو ہوئیے ورنہ آپ اس آسٹریز طریقے سے جو چند رہے ہیں آپ کوئی مچھور باتیں کریں پاکستانی نام رکھ لیے آپ کے یاد بھی جو آپ لوگ پاکستان کے نام کے دریانیاں اور جو نیہاریاں بیچ پہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے دوسری بات آپ بھی نہیں سنیں اجمل کساف کا جو مثائل تو انڈین ہے اجمل کساف کدھر سے پاکستانی ہو گیا اس کا انڈین لو آپ کی نیوز چینل کا کیامرا گیا تھا اس کے گھر میں اس کے گھر کے کوٹھری اور کمرے دکھانے کے لیے